سوال یہ ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کی صدای موت کے بارے میں کیا کہتا ہے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا جو ان کی شان میں بے حرمت ہی کرتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمت ہی کرنا یا رسولوں کے شان میں بے حرمت ہی کرنا یہ گستاخ رسول ہو جانا ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں جو پرسنیلٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو بہترین طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان کو جو لوگ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں لوگ ان کو قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں پہلے آپ تو کہتا ہے الوجرات 49.1.2 یا ایواللہذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی واتقو اللہ ان اللہ سمین علیم اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان یا اس کے سامنے پیش خدمی نہ کرو یعنی رسول اللہ سے پیش خدمی نہ دکھائیں آپ اور تقوی اختیار کرو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہیں پھر یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ رسول اور اللہ سے پیش خدمی نہ کریں آپ پھر کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر فوقیت دے کر بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو فوقیت دے کر بلند مت کرو اور تم اس کے لیے کہے ہوئے کے ساتھ جہر اونچی آواز سے زور آواز سے نہ بولو جیسے کہ تمہارے باز کے لیے باز جہر اونچی آواز سے بولتے ہیں یہ کہ تمہارے عمال مٹا دیے جائیں گے یہ کہ تمہیں شہور نہیں ہوا یہاں قرآن میں پہلے آپ سمجھیں ایمان والے یعنی اس زمانے کے اور آج کے زمانے ہر زمانے کے جو ایمان والے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز سے جہر کر کے زور کر کے آپ اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور نبی کی آواز کو دبا دیں یہ منا کر رہے ابھی بھی ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ قرآن میں جو آیت پتہ چلتی ہے نبی رسول جو کہہ رہا ہے اس پہ اپنی اپنا اپنا احکام یہ اس سے دبا دیا اس تو اس قانون سے دبا دیا اور مختلف قانون سے پوچھا انہوں نے کیسے یا اسے دبایا نبی کے کچھ کہہ رہا ہے رسول قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے آپ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب وہ تو یہ نبی کی آواز کو دبانا ہے اپنی آواز سے نیچہ کرنا یہ اللہ منع کر رہا ہے ایمان والے وہ کہہ رہا ہے اور ایمان والے ہی کر رہے ہیں ایسا کہ ایمان لارہ آئے تو پر مگر اپنی آواز اپنا کچھ بتانا جا رہا ہے کہ نبی کیوں اپنی آواز کا اپنی بات بتانا چاہ رہا ہے رسول کو نبی کو اور اس کے آواز کو نیچہ کر رہا ہے اب دیکھیں آگے سورة توبہ نائن سکسٹی ون آیت وَمِنُهُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن قُلُ اُذُنُ خَيْرِ لَكُم يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَا لِلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهُ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان میں سے وہ لوگ جو نبی کو عذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف کان ہے یعنی کان کا کچھا ہے کہتے ہیں اس کے کان وہ کان دیتا ہے تمہاری بیتری کے لیے وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے اور ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اب دیکھیں ایک تو لوگ ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کان ہو کچھا ہے یعنی کوئی بھی اس کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ سن لیتا ہے وہ کان ہو کچھا نہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ سنتا ہے کان دیتا ہے اس شخص کو جو اس کے لیے بیتری ہے اگر کوئی آدمی جا کے بتاتا ہے رسول کو کوئی بات یعنی قرآن صاحب کنسنٹریشن کرے ہیں آیت جو سامنے آئے گی وہ سنتا ہے لوگ ان کو کہہ رہا ہے وہ کان ہو کچھا ہے یہ بھی تو ان کی بے حرمتی کہہ رہا ہے نا تو آگے اللہ کہتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے اور ان کے لیے رحمت ہے وہ اور جو ایمان لائے اور جو لوگ عذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک آپ کو حولتے کرنے کے لیے رسول کو اگر عذیت دے رہا ہے کوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہو لیے آپ اگر اپنے ہاتھ میں لیں گے پاور تو آپ کے معنی غستاق رسول اگر کوئی آدمی فرض کو دنیا میں غستاق آپ کو کیا تکلیف ہے میرا سوال ہے آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اس کو دردناک عذاب دے دے گا اللہ سے زیادہ عذاب دے سکتا ہے انسان وہ تو یہاں بھی عذاب دے گا مرنے کے بعد ہی عذاب دے گا آپ نے تو زیادہ مار دیا کسی آدمی کو وہ تو ماننے کے بعد ہی عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کا رسول کے خلاف کہہ رہا ہے جو عذیت دے گا اللہ کے رسول کو اس کے لئے دردناک عذاب ہے یہاں پر بھی زیادہ ہے بعد میں بھی لیکن آپ کون ہوتے ہیں آپ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے آگے دیکھیں لوگ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں سورہ مومنون 23 سورہ 70 آیت ام یقولون بھی جننہ بل جاؤں بالحق واکثرہم للحق کی کاریون یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون پاگلپن ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے ان کی اقصیت حق کے لئے قرائد کرنے والی ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگلپن ہے اس کے اندر اب یہ بات جملہ ہم کہہ سکتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مار دے ان کو یا آپ سے کہہ مارو بھائی یہ رسول کے کہہ رہے ہیں آگے لکھیں سورہ حجر 15 وَقَالُوا يَا ایُوَ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيِ الزِّكْرِ اِنَّكَ لَمَجْلُون اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا بے شخص تو مجنون پاگل ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پروف دے رہا ہے کہ رسول اللہ کو مجنون پاگل کہا جا رہا ہے استغفراللہ یہ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہہ مار دی ان کو فوراں یا کہا کہ تم لوگ مار غستاخ رسول کو یہ غستاخی نہیں ہے یہ نظر نہیں آرہی تو غستاخی اور دیکھیں سورہ انفال 8 کی 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُكَ اَوْ يُخْرِجُكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تدبیر کی تاکہ وہ تجھے جمع دیں تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں اور انہوں نے تدبیر کی اللہ نے تدبیر کی اللہ بیتین تدبیر کرنے والا امیجن کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کری کہ رسول اللہ کو جمع دیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو نکال دیں اور یہ اس فضل سے لے کے آج تک ہو رہا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصت کے بارے میں اور جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو آپ کیوں جل رہے ہیں اس کے معنی جل رہے ہیں آپ آپ کو برا لگ رہے ہیں تو آپ مارے دے رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اُڈی سی تصفیریں بنا رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اترے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ نہ پڑھ کے تھے تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے تکبیر یہ کی کہ جماعت رسول کو اس کو قتل کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور کہ اس کو نکال دیں یہ تین کام کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی اور آج تک پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بدنام کر سکے کریں اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تکبیر کر رہا ہے اور بے تین تکبیر کرنے والا اللہ ہے نہیں کر سکتے آپ اللہ اسلام پھیلے جا رہا ہے قرآن دور دنیا میں پھیل رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان ورلڈ وائیڈ تو ہنڈر پرسنٹ کنورشن ریٹے ورلڈ وائیڈ ہمیشہ فرس نمبر پہ تو آپ پلان کر رہے ہیں کتنا ہی برا کہہ دیں ان کو اتنی اتنی بری باتیں آپ انٹرنٹ پہ جا کے دیکھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں لوگوں نے لکھی رہے ہیں نون مسلم ہیں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے خلاف لکھے چلے جانا ہے لکھے چلے جانا ہے اترے جتاں لکھ رہا ہے اترے پڑھ رہا ہے اترے اسلام میں سورہ علی امران گستاقیاں ہو رہی ہیں جو اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں پس ان کے درناک عذاب کے ساتھ خوشتبری دے دے یعنی کہ نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے سائیکلوجیکل قتل کیا جا رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ نبیوں قتل کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں جو انصاف کے ساتھ حکم امر کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں تو یہ جو قتل کر رہے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے بشاہ دو عذاب علیم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ کہ وہ کہتا کہ آپ لو لڑیے یہ نبیوں قتل کرنا آپ eraseنٹ کریں یعنی امیزنگ کر رہے ہیں موسیٰ سلام سے اللہ کہتا ہے تم جاؤ جا کے پیغام دو فیرون کو اس کے پاس لشکر بھی ہے کوتا نہیں کیا کیا اس کے پاس اور موسیٰ سلام کہہ رہا ہے کہ میں وضاعت کرنے میں زبان کرنے میں زبان کرنے میں لینگویج کرنے پرابلم میں تو حارن بھائی کے ساتھ کرو دو آدمی کون دو دو بھائی کو فیرون کی ضربان بھیج دیا تو اللہ کہتا ہے نہیں تم ایٹم بوم بناو پسٹولے گنز رکھو جا کے قدر کرنے جا کے ٹھک 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 جا کے نہیں دو جا کے پیغام دو فیرون کو آیت کے ساتھ اور سب سے طاقتور ہے شیطان کے بعد قرآن میں فیرون جس سے اسلام کو جوان لڑکوں کو مارا عورتوں کو زندہ رکھا یعنی برائی کے اندر سب سے بڑا ہے شیطان کے بعد وہ قرآن میں اس کے پاس دو شخصیت دے ہو بھیجا بس اور کوئی ویپنز کے ساتھ نہیں تو یہ اللہ کے پیغام کو زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے سورہ القلم سکسٹی ایٹ اور ٹو اور مزمیر سیونٹین تھی تین اور الوجات فورٹین آئنگی تھی یہ تینوں میں اس ساتھ پڑھتا ہوں مانت بنعمت ربک بمجنون وصبر على ما یقولون وحجرہم حجر جمینا ان اللہذین یغدون اسواتہم اندر رسول اللہ اولائک اللہذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفرتون واجون عظیم تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تُو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے اور صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور ہجرت کر جمیل خوبصورت ترین ہجرت بے شک بھولو جو اللہ کے رسول کے نزدیک اپنی آوازوں کو نیچہ رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی کے لیے ان لوگوں کا امتحان لے لیا ان کے لیے بخشش اور عظیم عجر ہے اب دیکھئے یہاں لکھا ہے تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تُو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے اب یہ رسول اللہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تُو پاگل نہیں ہے میں اگر سنت رسول پہ اس بات پہ ایمان لاؤں اگر محمد رسول اللہ کوئی پاگل کہے گا تو میں تو نہیں برا مانوں گا کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ پاگل نہیں ہے لیکن آپ اسی ایمان نہیں ہے آپ کا ایمان نہیں ہے ساعت پر آپ کا ایمان نہیں ہے اور پھر آگے بھی ایمان نہیں ہے اور سبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان سے حجرت کر جمیر خوبصورت طریقے سے حجرت یہ کچھ سے کہا جا رہا ہے بتائیں کچھ سے کہا گیا کہ خوبصورت طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں بیکار کی بات جو کہتے ہیں وہ تم خوبصورت طریقے سے حجرت کر جاؤ سبر کر کے ان سے کہا جا رہا ہے اور آپ کیا کریں گے آپ ماریں گے اس کو آپ ماریں اس کو جس نے اس طرح بکواس کی ان کی شان میں آپ ماریں گے آپ رسول اللہ جو وہ خوبصورت طریقے سے حجرت کرتے ہیں وہ سنی رہے کہ آپ بک رہے ہیں سمجھ آئیے میں کیا بولنا چاہتا ہوں اگر رسول اللہ کے آپ فالور ہیں اور اس طرح ان سے کہا گیا تو سبر کر جو وہ کہتے ہیں یعنی مجھ کو پتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے محمد رسول اللہ خلق و نظیم ہیں سب سے بیتھین کردار پر ان کو بنایا گیا رحمت للعالمین ہیں تو میرا بلیف اس پر ہے چاہے کچھ بھی کہتے ہیں وہ مجھ پہ سننی ہوگا اس لیے کہ میں بلیف کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین ہیں خلق و نظیم اگر وہ گستاقی کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ان کو سازہ دینے کے لیے آپ کی پھوٹسہ نو کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی کیا کر لیں گے آپ اپنے کو مار لیں اس کو مار لیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے بس that's it لیکن اللہ کی ذات تو یہاں بھی اس کو پنش کر دے گی اور بعد میں ہی پنش کر دے گی تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خامہ کے جانے کے لیے کہ ہم ماریں گے اس نے گستاقی رسول ہے گستاقی رسول یہ بتاؤں نا یہ سبر کے ساتھ یہ لکھے نا ہے سبر کے ساتھ اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان سے حجت جمیل خوبصورت ترین کے ساتھ حجت کر اللہ کہتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ تمہارے اللہ کو برا کہتے ہیں تم پرڑ کے ان کے رسول تو ہمارے ہیں سب عیسیٰ سلام بھی رسول ہمارے ہیں موسیٰ سلام ابراہیم رسول نوہ علیہ السلام سب ہمارے رسول ہیں لیکن اللہ کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اللہ کو کہتے ہیں تو تم پرڑ کے ایسی بات نہ کہہ دو کہ وہ اللہ کو کہہ دے تو اس لیے اور اللہ کہتا ہے کہ تم رسول کے نزدیک اس کی آوازوں سے اپنی آواز نیچے رکھو تو اگر میں یہ آیتیں پڑھ لاؤں اور جب لکھاو آئے کہ خوبصورت طریقے سے حجت کر جاؤ جمیل طریقے سے تو that means I should follow this I should also migrate when somebody is talking nonsense I should not listen چلا جاؤں میں اچھے طریقے سے ہٹ جاؤں وہ جو کہہ رہا ہے اس کو سزا لگی دے گا کیا do you think your God is weak وہ کہتا ہے میں یہاں بھی پنش کروں اور بعد نہیں پنش کروں He is so powerful He is given the اس کو اجازت کہتا ہوں چھوٹ دیئے شیطان کو گمرا کر چھوٹ دیئے کہ تُو گمرا کر اور وہ کہتا ہے شیطان بھی کہ تیرے خالص بندوں کے علاوہ جو تیرا قرب حاصل کر لیں گے میں سب کو گمرا کر دوں تو why he admits وہ کہتا ہے خالص بندوں کو کچھ کلی نہیں پا رہا so become خالص to God become only کہتا ہے sincere to Allah آپ اللہ کے sincere بن جائیں شیطان سے تو آپ جیتی نہیں سکتے وہ تو گمرا کرنے پر تلاو ہے تو گمرا کرتے رہے گا شیطان سے تو گمرا کرتے رہے گا